حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منصوب بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ جو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو جاری فرمایا حالانکہ وہ چیزیں حضورﷺ کے زمانے میں موجود تھی تو اس میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ عمر رضی اللہ عنہ کا اضافہ ہے یا کوئی اور ایسا کیا معاملہ ہے کہ ایک عمل حضورﷺ کے زمانے میں موجود ہے لیکن اس کا ظہور عمر کے زمانے میں ہوتا ہے دیکھئے حضورﷺ نے جہاں دین سمجھایا دین سکھایا وہاں پر آپ نے ایک معاشرے کو بھی تشکیل دیا اور اس معاشرے میں چونکہ احکامات نازل ہو رہے تھے تو آپ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی حکم ایک حالت میں نہیں رہتا تھا کبھی اس میں تبدیلی آتی تھی لہٰذا اس کو باقاعدہ اس وقت تک حکم نہیں بنایا جا سکتا تھا کہ جب تک کہ آخری کوئی فیصلہ نہ ہو جائے اور قرآن کے نزول کے ختم ہونے کے صرف تین مہینے کے بعد آپ علیہ السلام انتقال فرما گئے لہٰذا احکامات پوری طرح سے معاشرے پر لاغو کرنے کا وقت آپ علیہ السلام کو میسر نہ آیا مکر رضی اللہ عنہ دائی سال ان کی خلافت رہی وہ دائی سال پہلے مسلمہ قذاب جیسے مرتدین کے ساتھ اور پھر منگرین زکاة کے ساتھ ان کی جو ہے وہ لڑائیا رہی عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے ایک موقع دیا اور انہوں نے تقریباً دس سال خلافت کی اور اس دوران انہوں نے پورا ایک معاشرے کو پوری طرح سے ایک اسلامی نظام اور اسلام جس طرح سے ایک معاشرہ چاہتا تھا اس طرح کا معاشرہ بنایا ہر چیز کو مرتب کیا اور اس ترتیب میں آپ نے جہاں انتظامی امور کو ترتیب دیا وہیں پر آپ نے شرعی امور کو بھی ترتیب دیا کیونکہ خلیفہ اور حاکم کا کام صرف انتظامی امور کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ اس کا کام دینی امور کو بھی دیکھنا ہے تاکہ قوم دینی امور میں بھی لڑائی نہ کریں جیسے آج اگر ہمارے حکمران ذرا سے بھی ظاہر میں دیندار ہوں تو یہ تمام مدارس تمام مساجد ان کے تابع ہونے چاہیے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ جب حکومت نے ایک رویت حلال کومیٹی مقرر کی ہے تو کوئی شخص جو ہے اپنی مسجد سے اعلان کرے کہ جی مجھے چاند نظر آیا اور میں اعلان کرتا ہوں کہ رمضان ہے یعید ہے اس کو پکڑ کے جل میں ڈا دو لیکن چونکہ نہ ظاہر میں دین ہے نہ باطن میں دین ہے لہٰذا ہر آدمی نے اپنی الگ مسجد الگ اپنی انتظامیہ بنائی بھی تو عمر رضی اللہ تعالی نے کیا کیا کہ تمام احکامات جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے ان احکامات کو مرتب کیا صلاح تو خیرم انہوں موجود تھا لیکن کئی پڑھی جا رہی تھی کئی نہیں تھی کسی کے علم میں تھا کسی کے علم میں نہیں تھا انہیں نے نافذ کر دیا قرآن لکھا وہ موجود تھا لیکن مرتب لکھا ہوا نہیں تھا عطبہ رضی اللہ تعالی کے زمانے میں مرتب کر کے لکھا گیا عطبہ رضی اللہ تعالی کے زمانے میں ایک قرآن ایک ہی انداز میں لکھا گیا باقی سب قرآنوں کو ہٹا دیا گیا یہ سب کیا تھا ایک معاشرے کو اسلامی تنظیم میں ڈالا گیا تراوی کے بارے عطبہ رضی اللہ تعالی کا قول مشہور ہے کہ عضو صلی اللہ تعالی نے تو اس لئے نہیں پڑھی کہ وہی فرض نہ ہو جائے اب ہم پر فرض ہونے کی تو بات رہی نہیں لہذا پڑھو قوم پڑھنے لگ گئی تو یہ عطبہ رضی اللہ تعالی نے پھر سے شروع نہیں کیا وہی چیز جو غیر منظم تھی اسے منظم کر دیا وہ چیز جو کچھ کچھ جگہ پر ہو رہی تھی کچھ کچھ جگہ پر نہیں ہو رہی تھی ساری جگہ پر اس کو لاغو کر دیا گیا کہ آپ علیہ السلام کی سنت تمام جگہ پر یقصہ برابر رہے